کیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ شاید یو ای کے اندر ان کی ائر پورس ٹریننگ کے اندر انڈینز بھی اس کا حصہ جو ہے وہ بننے لگ جائیں اور سعودی عرب جو ہے وہ تقریباً سترہ فیصد آئل ریسورسز پورے کرتا ہے ہندوستان کی اور تقریباً بتیس فیصد الپی جی ریکوائمنٹ پوری کرتا ہے اور گزشتر چھ سات برس سے مسلسل سعودی عرب کا اور ہندوستان کے دمیان جو ایک سٹریٹیجک ریلیشنشپ ہے اس کو نام بھی دیا گیا ہے سٹریٹیجک ریلیشنشپ کا لیکن ابھی یہ جو یوکے میں یہ سارے جی سیون کے ممالک بیٹے ہیں وہاں پہ انڈین پرائیم نیسٹر کا جانا پیٹھنا اسے ہیوچ سگنیفیکنس پور انڈیا کیونکہ انڈیا نے ریزسٹ کیا تھا بی آر آئی کو سی پیک کو اس کے خلاف بعد کی کھڑا ہوا کیا خطے میں واقعی کچھ ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں کیا نئے بلوکس بن رہے ہیں یہ وہ موضوع ہے جس پر آج ہم پروگرام میں گفتھو کریں گے کئی ڈیویلپنٹس ہیں جو خطے میں ہو رہی ہیں اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی عربیہ اور نیو دیلی کے درمیان جو کنورجنس ہے وہ سٹرینٹن ہو رہی ہے اور اس کی ایک سیکیورٹی ڈائمنشن ایمرج ہو رہی ہے ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی ٹائز مزید سٹرینٹن ہوں گے اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب کا ایک دو ہزار تیس کا ایکنومک ویجن ہے جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی اسی فیصد آئی پر ڈیپینڈنس ہے اس کو کم کر کے دیگر چیزوں پر کرنا چاہیے اور اس کے لیے انہیں انڈیا کی مارکٹس جو ہیں وہ بہت اہم لگتی ہیں لیکن میرا خیال ہے جو سٹرینٹیجک بات ہے وہ اور بھی زیادہ اہم ہے سٹرینٹیجک بات یہ ہے کہ پوری عرب ورلڈ کی جو اس وقت پولیٹکس ہے وہ ڈرائیو ہو رہی ہے ایران کی خوف سے اور ٹرکی کے چینجنگ کمپلیکشن سے پاکستان کے حوالے سے جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ ہمیں تھوڑا پیچھے جا کے دیکھنی پڑے گی آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی تعلقات میں تلقی ہوئی تھی اس کے بعد جنرل باجوہ تشریف لے گئے تھے لیکن وہ اس طرح کا ڈیمج کنٹرول نہیں ہو سکا تعلقات میں جو کمدھا جا رہا تھا کہ ہوگا اور پھر پاکستان کی جو ایک ٹرکی اور ملیشیا کی طرف ایک سٹیپ پاکستان نے لیا تھا اس کو بھی نہیں مہت اچھی طرح سے دیکھا گیا تھا سعودی عرب نے ایک اور اس میں جو اہم سوال پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر موید پیزر صاحب وہ یہ کہ کیا انڈیا پاکستان کا متبادل ہو سکتا ہے عرب ممالک کے لیے اور سعودی عرب جو ہے وہ تقریبا 17 فیصد آئل ریسورسز پوری کرتا ہے ہندوستان کی اور تقریبا 32 فیصد الپی جی ریکوائمنٹ پوری کرتا ہے اور گزشتر 6-7 برس سے مسلسل سعودی عرب کا اور ہندوستان کے دمیان جو ایک اس کو نام بھی دیا گیا ہے اس میں اضافہ جو ہے ہو رہا ہے ایک اکنومک ڈیپنڈنس ہے پھر سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کے ایک امریکہ کا بہت قریب اتحادی ہے اور ہندوستان کا بھی ایک اسٹریڈیجک ریلیشنشپ ڈیویلپ ہو رہا ہے اور اب اسرائیل کے ساتھ بھی چونکہ یہ انڈر پریشر ہیں جی سی سی کنٹریز فور ویریس ریزنز ایران کی ویدہ سے کچھ اپنے موراککل موڈل کو کنٹینیو کرنے کے لیے تو وہاں پر بھی ایک ریلیشنشپ ہم ڈیویلپ ہوتے دیکھ رہے ہیں جس میں خاصی قربت ہے بڑا زبردست قسم کا سٹریڈیجک ریلیشنشپ جی سی سی کنٹریز اور ہندوستان کے درمیان میں ڈیویلپ ہو رہا ہے اور ہم نے پاکستان میں ایک بہت بڑا پیراڈائم کھڑا کیا ہے اپنے آپ کو کنڈنس کرنے کے لیے کہ ہمارا جو ریلیشنشپ ہے وہ سعودی عرب وغیرہ کے ساتھ پیورلی مذہبی تھا اور ان کی ہم پہ کوئی خاص ڈیپینڈنس ہے ہمارے ٹروپس ان کا ڈیفینڈ کر رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ انہوں نے اس قسم کی ریلائنس پاس میں دیکھی ہے اب تک تو صورتحال یہ تھی کہ یو ای کے اندر جتنی بھی ان کی ائر فورس کی ٹریننگ ہے ان جی سی کنٹریز میں وہ پاکستانی پاکستانی فورسز یا پاکستانی ایک سپوائلٹ ٹرینرز ہیں اب فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ شاید یو ای کے اندر ان کی ائر فورس ٹریننگ کے اندر انڈینز بھی اس کا حصہ جو ہے وہ بننے لگ جائیں پاکستان انڈیا کی زیرو سم گیم کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو اس کی کسٹ ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے اور اس کی جو کسٹ بن رہی ہے کیا انڈیا اس کو اس وقت اپنے فائدے میں استعمال کر رہا ہے یہ میری سبمشن ہے بڑا آگسٹ پینل ہے آپ کے سامنے میں تو یہ پوچھنا چاہی ہونا ہے کہ یہ جو چینجی ڈیپلومیٹک فٹ ہوا کس وقت آپ کو خطے میں نظر آ رہا ہے اس کے پاکستان پہ نیگیٹیو اسرات ہوں گے اگر پاکستان اپنی سٹریٹیجی تبدیل نہیں کرتا اور میں آخری سوال آپ لوگ کے ساتھ چھوڑے جاتی ہوں ہمارے بہت خراب تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ جنگیں لڑ چکے ہیں انڈیا کے ساتھ جو انڈیا کشمیر میں کہہ رہا ہے اس کو نسل کشی کہتے ہیں وہ نسل کشی ہے لیکن ہمارے پھر بھی سفارتی تعلقات کو ہیں نا انڈیا کے ساتھ یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیویلومنٹ ہے اور اگر دیکھا جائے تو جو اس وقت انڈیا کے پرائیم نیسٹر نیزندر موڈی جو ہیں ان کا جی سیون کے جو یوکے میں ابھی اجلاس ہو رہا ہے اس میں بولنا وہاں بھی آسٹریلیا بھی ہے گیا ہے وہاں ساؤتھ کوریا بھی ہے وہاں ساؤتھ افریقا اگر آپ کو یاد ہو کہ پہلے بھی انڈیا پرائیم نیرندر موڈی کو بھلایا تھا جب یہ سمیٹ فرانس میں ہوئی تھی اور اس وقت فرانس نے اپنی اس کپیسٹی میں بھلایا تھا کہ اس کے ساتھ بھلایا تھا اور اس وقت جو اسیوس تھے اس میں کلائیمیٹ بائیو ڈیوڈیورسٹی اوشنز اور ڈیجیٹل ٹرانسفورمیشن کی بات ہو رہی تھی ابھی بھی یہ اجلاس جو ہے ٹونٹی ٹونٹی میں تو آبیسلی کووڈ کی سیچویشن تھی لیکن ابھی یہ جو یوکے میں یہ سارے جی سیون کے ممالک بیٹھے ہیں وہاں پہ انڈین پرائیم نیسٹر کا جانا پیٹھنا اسے اسے ہیوڈ سگنیفیکنس پور انڈیا پاکستان میں تو یہ ڈسکس نہیں ہو رہا اور پاکستان کے ٹی وی نے اس کو کوئی کوریج دی ہے لیکن میرا حیال ہے کوریج دینی چاہیے تھی اور بات کرنی چاہیے تھی کہ وہاں پہ نریندر موڈی کیا بات کر رہے ہیں اور یہ خطے کو کیسے امپیکٹ کر سکتا ہے انڈیا کی کیا پوزیشن ہے انڈیا کو سمجھنا چاہیے جتنا زیادہ آپ اچھا بہتر سمجھیں گے اتنی زیادہ آپ کو پتا چلے گا وہاں پہ نریندر موڈی نے جو ہیمینیٹی کا میسج دیا ہے وہ ہے ون ارث ون ہیلتھ بات کرنی ہے وہاں پہ جو موٹی موٹی ویسے تو انہوں نے کافی وہاں پہ بات کرنی ہے نریندر موڈی نے اور جو میں نے دیکھا تھا ان کے ان کی جو پوزیشن ہے وہاں پہ جو تین سیشن میں انہوں نے بات کرنی ہے کچھ پہ کر لی ہے کچھ میں کرنی ہے اور تین جو سیشن سیشن میں جو ان کو بلایا گیا ہے اس میں بیلڈنگ بیک سٹرونگر ایک سیشن ہے بیلڈنگ بیک ٹوگیدر ایک سیشن ہے اور بیلڈنگ بیک گرینر یہ تین سیشن ہیں اور یہ جو بیلڈنگ بیک سٹرونگر ہے اس میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو فورٹی ٹویلین ڈالر کا پیکج ہے اس میں obviously ڈیا is a part of the plan with that building back together بھی اور جو بیلڈنگ بیک گرینر ہے اس میں obviously نئی investments ہو رہی ہیں اور امریکہ سمجھتا ہے along with the g7 countries کے ہمیں کس طرح ایک global platforms establish کرنے ہیں لیکن میرا جو topic ہے کہ وہ نرندر موڈی نے وہاں پہ کیا بات کی اس میں انہوں نے کہا کہ نرندر موڈی نے یہ کہا کہ ہمیں جو emphasize کی ہے کہ جو responsibility of democratic transparent societies جو ہے وہ ہمیں future pandemic سے بچا سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ basically ایک تو سب کو suit بھی کرتا ہے یہ چیز کا ابھی دیکھیں چار سو کھرب کا جو package اس طرح پوری دنیا نے یہ g7 نے نکالا ہے یہ basically تو counter تو چائنا کو کرنا ہے لیکن نرندر موڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو democratic and transparent societies ہیں ان کی responsibility ہے اب democratic and responsible societies it means کہ وہ چائنا کو بیچ میں سے نکال رہے ہیں چائنا کو target کر رہے ہیں اور obviously obviously یہ جو نیا ابھی یہ چالیس ٹریلین ڈالر کا جو infrastructure کا جو package امریکہ اور جو باقی ممالک introduced کر آ رہے ہیں in response to belt and road initiative india is definitely going to be one of the biggest beneficiary of this entire development کیونکہ india نے resist کیا تھا BRI کو CPAC کو اس کے خلاف بات کی کھڑا ہوا تو obviously اس کو یہ چیزیں تو اب ملے گی so hello friends اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے بھارت کی بڑھتی ہوئی طاقت دے کے پاکستان پریشان ہے اور وہ سوچ رہے آج بھارت کا قد اتنا بڑھ چکا ہے ساری دنیا بھارت کو اپنے منج پہ بلا کے بڑے بڑے suggestion لیتی ہے اور اس کا جو represent کرتے ہیں وہ موڈی جی کرتے ہیں اور موڈی جی کو جی سیون کنٹریز میں وہاں بلائے گئے جہاں وہ سپیچ دے رہے ہیں اور دنیا ان کی باتوں کو سن بھی رہی ہے اور سمجھ بھی رہی ہے اس سے پتا چلتے ہیں آج بھارت اور موڈی جی کا قد کتنا بڑھ چکے ہیں اور ہم پاکستانیاں کتنا پیچھ چھوڑ چکے ہیں اب پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے اپنا کمپیرز بار بار بھارت کے ساتھ نہ کیا کرے کیونکہ بھارت پتا نہیں کتنے سال آگے جا چکے ہیں پاکستان سے بھارت پانچ بڑی ایک نومی بن چکے ہیں پانچ بھی دنیا کی اس سے پتا چلتے ہیں بھارت آنے والے ٹائم میں ایک سوپر پاور بننے جا رہا ہے اس لئے پوری تیاریں اب اسے چالو ہو چکے ہیں اور چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لئے ساری دنیا بھارت کے پیچھے کھڑی ہے کیونکہ چائنا ایسا دیش ہے جس نے پوری دنیا قدر آتنگ مچارک ہے اور سارے نیبر بھی دکھئے کھلی ایک پاکستانی ہے جو اپنے فائدے کے لئے اس کے جھوٹے پولیچ کر رہا ہے بھارت کھلی یہاں نہیں ہمارے اسلامی ملکوں میں بھارت کی پکڑ اتنی بنتی جاری ہے کہ وہاں کی ایئر فورس میں بھی آگے جا کے بھارت کے پائلٹ انہیں ٹریننگ دیں گے اس سے پتا چلتے ہیں بھارت کتنا آگے نکل چکا ہے ہم سے شکریہ